سمارٹ میٹر بند کرو کٹھوہ میں آج کانگریس پارٹی دوارہ بجلی کے سمارٹ میٹر لگانے کے ویرود میں جوردار پردرشن کیا گیا پردرشن کاریوں نے آل جی پرشاچن اور باجپا کے خلاف جمکن ناربازی کی اس ویرود پردرشن کا نیتر ترو کانگریس نیتا نریش شرمہ نے کیا جنہوں نے کہا کہ اگر کٹھوہ میں سمارٹ میٹر لگانا بند نہیں ہوئے تو کانگریس پارٹی بڑے اندولن کی تیاری کرے گی ہم نے دو دن پہلے بھی پٹس پی آر میں کیا تھا ہم ایل جی سرکار سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اتنی جلدی کیا پڑی ہے جب لیکشن ہوگے جب سرکار بنے گی جس کی بھی سرکار بنے گی سرکار شرطی ہے انسی اور کانگریس کی بنے گی لیکن اس ایل جی سرکار کو ان افسروں کو کیا جلدی پڑی ہے سمارٹ میٹر لگانے کی کانگریس اور نیشن کانفرنس کا ایلیکشن مینیفیسٹو ہے کہ سمارٹ میٹر نہیں لگنا دیں گے دو سو جنٹ گریبوں کو مختبہ ہیلی دیں گے لیکن ان کو کیا تقلیب ہو رہی ہے یہ دن رات ایلیکشن کل اوڈانس ہونے ہیں یہ دن رات دوڑ کے لوگوں کے خون چوزنے کا کام کر رہے ہیں اس لئے اس کا ہم بروت کرتے ہیں یہ بارتی جنتہ پارٹی کا نارہ سب کا ساتھ سب کا بھی کار یہ لوگوں کا خون پی رہے ہیں پہلے پردان منتری صاحب اور رہوم منسٹر صاحب کہتے تھے ہم پانچ لاکھ نوکری لگائیں گے جمہو کشمیر کے اندر چار لاکھ ساری پوسٹ ہے ڈیر لاکھ پوسٹ کھالی پڑی ہے تو پانچ لاکھ جہاں چل لگائیں گے جہاں کتنے جملے کریں گے کتنا جھوٹ ماریں گے لوگوں کو کتنا گریبوں کو ستائیں گے آج جہاں سمارٹ میٹر کی بات ہے لیکن میں ساری جنتہ کو اپیل کرتا ہوں اور خاص کر کے دکانداروں کو اور بپار منڈل والوں کو کہاں سوئے ہو جہے دکانداروں سے شروع کیا ہے اس کے بعد گھروں میں جائیں گے کہاں مرے ہو کہاں سوئے ہو بپار منڈل والوں جاگو جہے دکانداروں پہ ابھی شروع ہوا ہے اس کے بعد لوگوں کے گھروں کے اندر آئیں گے اس کے لیے ہم کانگرس والے اور ہمارے الائنس جتنے بھی ہیں ہم اس کا بروت کرتے ہیں اور جو بھیجے پینے نعرہ دیئے تھا ہم بجلی مقت دیں گے آج لوگوں کو سمار میٹر لوگوں کے گھروں کے اندر چار یار پانچ یار دازی یار سے لوگوں کا بل کم نہیں آئے گا کانگرس کے راج کے اندر کیا ملتا تھا دو سو رپیہ پر گھر تین سو رپیہ پر دکان چھاپ لیکن آج جو بی جے پی کی سرکار کے اندر گریبوں کا کھون چونس رہے ہیں باقی تو چیزیں انہیں نے چھن لی آج چار دن پہلے کہتے تھے ہم مہنگائی دور کریں گے یہ پچاس روپے کلو در سبیت چڑھیں ابھی پچھلے افتے مہنگیاں ہوئے ہیں تیس روپے کلو تیل مہنگا ہوا ہے پچاس روپے گیل سنڈر مہنگا ہوا ہے باقی ایٹ میں ساری مہنگی ہوئی ہیں میں لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں جاگو یہ بی جے پی والے آپ کے گروں کے اندر پھر بوٹ مانگنے آئیں گے یہ پہلے بھی آئے تھے پہ ہم مہنگائی دور کریں گے ہم نوکریاں لگائیں گے کہاں نوکریاں کہاں مہنگائی دور ہو رہی ہے کہاں بچے بے روجگار اس لیے بچے نشے کی طرف ہر روج جہاں ایک بچہ ہمارے کٹھوگا کا اس نشے کے ساتھ مرتا ہے لیکن یہ ایڈمسٹیشن سوئی ہوئی ہے خاص کر کے پلیس ڈپارٹمنٹ کیوں نہیں ٹھیک ہے پکڑا ہے بکی والا اور پکڑا ہے اور ان کو پتہ ہے کہاں کہاں چٹھا بکھتا ہے لیکن یہ نہیں پکڑتے کیوں نہیں پکڑتے کیوں کہ بچے نوکری مانگے گے جہاں نشے سے باہر چلے جائیں گے اس لیے ہم اس کا بروت کریں گے ہر ٹائم بروت کریں گے جہ سمارٹ میٹر اکھار کے پھینکیں گے ڈوگرہ سی ایم تو میں نے پہلے ہی بول دیا ڈوگرہ سی ایم جہاں کہتے تھے ہندو سی ایم جہاں کہتے تھے یہ میں نے پہلے بھی کہا آپ کو کہ اگر بڑے ڈوگرہ کے یہ ہتیشی ہیں تو ڈوگرہ گورنر کیوں نہیں لگا ڈوگرہ چیپ سیکٹری کیوں نہیں لگا ڈوگرہ ڈی سی کیوں نہیں لگے ڈوگرہ ڈیب کام کیوں نہیں لگے ڈوگرہ ڈیب کام کیوں نہیں لگے ڈوگرہ ڈیب کام کیوں نہیں لگے یہ کانگرس والے کانگرس کے راج میں سارے ڈوگرے لگتے تھے آئی پرائیم پوسٹوں کے اوپر سارے جوپی اور گجرات بیہار کے جہاں انہوں نے لگائے ہیں اس سٹیڈ کا خون چوس کے اب یہ جائیں گے لیکن نیشنل کانفرنس اور کانگرس کی سرکار بنیں گے ان کو سب کو اخواڑ کے پھینکیں گے یہ کانگرس کے راج میں ہوگا اور گریپوں کا بڑا ہوگا گریپوں کی جو جمیلے جو حق ہیں گریپوں کو جو نوکری ہیں وہ سارا برابر حق ان کو ملے گا جو کانگرس نے بادا کیا جو ہے وہ بجلی ڈپارٹمنٹ کے خلاف ہے اور اس تنہ شاہی سرکار کے خلاف ہے ان کا کام صرف لوگوں کو برگ لانا ہے ہندو مسلم کرنا ہے ابھی نے نے ابھی آپ کو پتہ ہے پیچھلے دنوں الیکشن ہوئے ہیں کالا بھی یہ رجلٹ آنا ہے اور انہوں نے نیا نیا لوگوں کو بے کوپنایا کہ ہم لوگوں کو بیلی پانی فری دیں گے لیکن اپنے مینفیسٹوں میں 135 لٹر پر بندہ جو ہے انہوں نے پانی لکھا ہوا ہے بجلی بجلی کا کوئی چکر نہیں کیا ہوا ہے نوکری کا کوئی چکر نہیں کیا ہوا ہے لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے اور لوگوں کو بھی ہمارے ہمارے ادھر آنے سے صرف ایک ایڈمیسٹریشن تک اوائی پاؤن سکتی ہے لیکن لوگ جب اپنے گھر سے نکل جائیں سارے جو لوگ ہیں کو اپنے گھر سے نکل جائیں جو ترنہ شہی سرکار جو ہے جو میٹر نہیں لگا سکتی اور ہم اس کا پورجور بیلود کریں گے کل ریزلٹ ہوگا اور جو جمعے پھیلا رہے ہیں کہ ہم شیکی شیکڑ ہوئے ڈسٹک میں سٹے لے جائیں گے آپ دیکھیں گے میں تو بولتا ہوں ایک بھی نہیں آئے گی اگر ایک آجائے گی بڑی مشکل سے آئے گی جب پانچ سٹے ہارنے والے لوگ ہیں اور لوگوں کو پتہ چل چکا ہے کہ جھوٹے لوگ ہیں اور اس کا انہوں نے پرمان ابھی دے دیا کالی بڑی سے میٹر جروع کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہوگا کہ پٹھے لگر کے لوگ پرانے جمعانے سے جب سے یہ پٹھے لگر ہے سب سے زیادہ ریبنی جنرلیٹ پٹھے لگر کے لوگوں سے ہوتا تھا بیجلی کا اور سب سے زیادہ میٹر جو ہے وہ ادھر سے انہوں نے شروع کی ہیں سٹارٹ کی ہیں ادھنی کیا جلدی ہو گئی سرکار کو ان ٹھیکے داروں کو جو انہوں نے ٹھیکے دیئے ہیں ابھی ایسے بولتے ہیں کہ آپ ٹیسٹ نہیں کر سکتے ایک سو چٹالیس لگی ہوئی ہے ابھی کوڑ آف کنڈکٹ لگا ہوا کوئی آٹر نہیں ہو سکتا تو جی میٹر کیسے لگا رہے ہیں اس لیے لوگوں سے میرا ریکویسٹ ہے کہ وہ بھی اپنے گروہ سے باہر آئے ہیں سائی اوم پاور سسٹم لائے ہیں ایکسائیڈ نیو ای رکشا اب نئے روپ و سٹائل میں وہ بھی پہلے سے ادھک دمدار ایکسائیڈ نیو میں اب آیا ہے بڑا ڈیش بورڈ وہ بھی انڈرویڈ ڈسپلے کے ساتھ یو ایس بی چارجر وید پاور فل ساؤنڈ سسٹم کے ساتھ جبکہ ایکسائیڈ نیو اب آ گیا ہے لیڈ ایسٹ کے ساتھ لیتھیم بیٹری میں جو دے گا آپ کو ایک بار چارج کرنے پر ایک سو تیس کلومیٹر مالیج بارہ سو وٹ کی پاور فل موٹر ہر چڑھائی کو بنائے آسان پاور فل شاکر وہ بہترین سسپنشن فرنٹ میں ادھک پاور فل شاکر نئے مضبوط ایلائی ویل ادھک روشنی والی ہیڈ لائٹ وہ انڈیکیٹر مضبوط روف ٹاپ کیریئر وہ گربی سے بچاو کے لیے روف مات جبکہ یاتریوں کی سرکشا کے لیے رائٹ سائیڈ پروٹیکشن وہیں یاتریوں کے ساتھ سامان ڈھونے کے لیے ایکسائیڈ نیو بن جائے گا پہلے سے بڑا چڑھائی جڑنے کے لیے ہیوی گیر وہ ادھک پکڑ والی ہینڈ بریک یعنی ایکسائیڈ نیو ای رکشہ اب نئے لک کے ساتھ آیا ہے نئے فیچرز میں اس ویڈیو کو دیکھ کر آنے والوں کو ملے گا اکیابن سو روپے کا کیش ڈسکاؤن تو دیر کس بات کی آج ہی آئیں اور لے جائیں اپنا نیا ایکسائیڈ نیو ای رکشہ ہمارا پتہ ہے سائیوم پاور سسٹم لاسٹ میٹر دور سٹینڈ آنند نگر بہڑی جمہو فون نمبر 0191 255 436 255 4359 جمہو کشمیر کی خبروں کی لیے جڑے رہیے جوی کی اپڈیٹ کے ساتھ